موسیقی نمشکر بیتروں میں انیل کمار سیٹ اسٹرولوجی واسطو این نمرولوجی ایکسپرٹ شنی 11 اکتوبر 2021 کو مارگی ہو چکا ہے میش راشی سے سنگ راشی تق راشی فل شنی کا پرماف کیا رہے گا جو مارگی ہوا ہے کیونکہ کافی لوگوں کی پرتکشہ تھی کہ اس پر بھی ویڈیو بناو تو میش راشی سے لے کر سنگ راشی تق آج ہم نے کیلکولیشن کری ہے دیکھیں شنی جو ہے ایک کارمک پلینٹ ہے یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو شنی شرور نکشتر میں اس سمیں چل رہا ہے سترہ فروری کو یہ دنشتہ نکشتر میں پرویش کرے گا جو منگل کے نکشتر میں ہے اور شنی اس سمیں مارگی ہو چکا ہے جب بھی کوئی پلینٹ مارگی ہوتا ہے تو سٹریٹ چلتا ہے کوئی بھی جب پلینٹ چلتا ہے تو اس کی شبتہ میں کافی وردی ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کارکشتر میں بھی کافی تیجی آ جاتی ہے کام کرنے کی کیونکہ جب بھی گرہ بخری ہوتے ہیں تو ان کی سپیڈ تھوڑی واپس کو ہونے کی وجہ سے وہ پلینٹ اتنی تیجی سے کام نہیں کرواتے ہیں دیکھیں میش راشی کی اگر ہم بات کریں شنی آپ کے کرم باپ کا سوامی ہے اور آپ کے ٹینتھ ہال سے ٹرانزٹ کر رہا ہے شنی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وپار میں وردی آپ کے ہونے والی ہے آپ کو مانپرتشتہ ملنے والی ہیں لیکن شنی ایک سلو پلینٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اس کی جو پروگریس ہوتی ہے شنی کی وہ دیرے دیرے ہوتی ہے ایک دم نہیں ہوتی ہے آپ ایک دم سمجھ لیں کہ بہت تیجی سے شنی کام کرتا ہے کیونکہ ایک راشی میں وہ تیس مہینے سنچار کرتا ہے اس کے بعد دوسری راشی میں وہ پرویش کرتا ہے جیسے چندرمہ تیس دن میں راشی پریورتن کرتا ہے کافی سپیڈی پلینٹ ہے لیکن شنی ایک سوست پلینٹ ہے تو وہ کام بھی سوست طریقے سے ہی کرے گا لیکن ٹینتھ ہاؤس میں شنی آپ کا مارگی ہوا ہے اور ڈگری بھی اچھی ہے اس میں یوہ بستہ میں چل رہا ہے تو آپ کو کارک شتر میں آپ کو تیجی دیکھنے کیوں ملیں گے آپ کے دھن کے مارگ کھولیں گے کیونکہ شنی آپ کے 11th ہاؤس کا بھی لوڈ ہے اور شنی جو ہے آپ کے ساتھوی درشتی سے چوتھے بھاو کو بھی دیکھ رہا ہے جو کی آپ کے ماتر سکھ میں وردی کر رہا ہے اس سمیں پروپٹیوں سے لاب دے رہا ہے پروپٹی کی کوئی رینومیشن آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گی آپ کے واہن کی پرابتی کے یوگ بن رہے ہیں شنی آپ کے دھن کے مارگ کھولنے والا ہے شنی کی درشتی آپ کی بار بے بہا پر بھی جاری ہے یاترہ سے لاب آپ کو ملنے والا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ ویپار کے پرتی بھی کرنے والا ہے ویپار کو بڑھانے کی کوشش آپ کی جاری ہے شنی کی درشتی آپ کی 7th ہاؤس پر بھی جاری ہے جو ڈیلی روٹین پارٹنرشپ ورکنگ کا ہوتا ہے اس میں شنی کی درشتی جانے سے آپ کے لائی پارٹنر سے سمبند اچھے بن رہے ہیں لائی پارٹنر سے آپ کو فیدہ مل رہا ہے آپ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں ورکنگ میں وہ آپ کو دیرے دیرے ہی سلو سلو کام کرنا پڑے گا کیونکہ شنی کی درشتی طولہ راشی پر اچھ پر پڑ رہی ہے آپ کے جیون میں بہت بڑا پریورتن بھی شنی لے کے آ رہا ہے کیونکہ 7th ہاؤس ڈیلی روٹین ورک کا بھی ہوتا ہے آپ جو کارکشتر ڈیلی روٹین ورک میں کرتے ہیں اس میں بھی شنی آپ کے اچھے فل دینے والا ہے اور آپ کے کارکشتر میں یہ امپروومنٹ صدار کا میسیج بھی شنی دے رہا ہے کیونکہ شنی ایک کارمک پلانٹ ہے اور جیسے جیسے شنی آگے چلے گا آپ کو یہ چیزیں آپ کو لرن کرائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ورشب راشی کی بات کریں کہ ورشب راشی کا شنی کہاں چل رہا ہے ورشب راشی کا اگر دیکھا جائے شنی آپ کے نائن تھاؤس سے مارگی ہوا ہے جو کی لانگ ٹریولنگ تتھا داربنگ تتھا پتہ کے کھانے میں یہاں پر سنچار کر رہا ہے دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کی لانگ ٹریولنگ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں شنی کی دوبارہ آئی تھی وہ آپ کھلنے والی ہے نائن تھاؤس باگے میں وردی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ سے سمبند میں کافی جوزہ صدار دیکھنے کو ملے گا شنی نائن تھاؤس میں یہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ ایک ستان سے دوسرے ستان میں ٹرانسفر بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ٹرانسفر کا یوگ یہ شنی دکھا رہا ہے کیونکہ دشم ستان سے یہ آپ کے باہر میں باہر میں ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ بھی ہو سکتے ہیں ورکنگ پلیس میں بھی آپ کی ٹرانسفر دکھا رہا ہے شنی کی درشتی آپ کی لاب بھار پر جا رہی ہے دیکھیں گین پر جب درشتی آتی ہے تو شنی نیچرل آئی کی گین تو دے گئی کیونکہ شنی کی درشتی لاب پر کوئی بھی پلینٹ بیٹا ہو جہاں درشتی ہو تو لاب تو دیتا ہی ہے لیکن اگر آپ لاب کسی غلط طریقوں سے کمارے ہیں تو شنی آپ کو آگے جار کر پینک بھی ہونے والا ہے اگر آپ بلکل کرم کے حساب سے اپنے فل کے اچھا کی پورتی کے لاب کمارے ہیں تو آپ کو شنی کبھی بھی کچھ بھی یہاں پر پرابلم نہیں دینے والا ہے کیونکہ درم کی راشی ہے درم کی راشی یہ انڈیگیٹ کر دی ہے شنی کی لابوں پر آپ جو لاب کام کر رہے ہیں وہ اس میں امانداری رکھئے دوسری بات یہ ہے کہ شنی کی درشتی آپ کی تیسرے باپ پر بھی جاری ہے وہاں کرک راشی ہے کرک راشی میں شنی کی درشتی سبلنگ پر آپ کے سوشل میڈیا کمیونیکشن بھی بھاگ پر جاری ہے شورٹ ٹریپ کی یاترہ پر بھی جاری ہے تو آپ کو متروں سے یہاں سے یوگ ملنے والا ہے متر آپ کے صحائق ہونے والے ہیں بائی بندو آپ کے صحائق ہونے والے ہیں تو مدر کے اوپر شنی کی پوری درشتی ہے کیونکہ کرک راشی مدر کی ہوتی ہے تو مدر سے آپ کو گین یہاں پر ملنے والا ہے شنی کی درشتی آپ کی تلا راشی پر بھی جاری ہے آپ کو ہی رن لے کر اپنے وپار میں ترقی کے لیے پیسہ ڈال سکتے ہیں جس سے کی وپار میں آپ کے ترقی دیکھنے کو ملے گی پراپٹی میں اگر لینا چاہتے ہیں تو لون لے کے اگر آپ ڈال سکتے ہیں تو وہ بھی شنی آپ کو یہاں پر فیتہ دینے والا ہے کیونکہ شنی کا اگلا ٹرانزٹ بھی اچھا ہے شنی یہاں پر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ جتنا اچھا کرم کر رہے ہیں اتنا ہی فل ملے گا اگلی راشی کے اگر بات کرتے ہیں وہ ہے میتھون راشی میتھون راشی کا شنی ایٹھ ہاؤس سے ٹرانزٹ کر رہا ہے آپ شنی کی ڈائیاں آپ کی دیرے دیرے سماپت کے کگار پر آ چکی ہیں جو آپ کو کافی دنوں سے آپ کے ہیلتھ میں پرابرم شنی نے کر رکھی تھی وہ آپ کو دیرے دیرے یہاں پر ریزول مل رہی ہے شنی ایٹھ ہاؤس میں جب مقراشی میں اڑتا ہے تو پیترک سمپتی کی پرابتی کراتا ہے پراپٹیوں سے دھن لاب دیتا ہے کیونکہ شنی کا یہ پکا گھر مانا جاتا ہے مقراشی جیسے اکورڈ سٹیڈی ہو گیا ریسرچ ورک ہو گیا اگر آپ ان کاموں سے جڑے ہوئے ہیں تو میتھون راشی والوں کو بہت ہی سونے پر سواگہ دیکھنے کو ملے گا اچھا شنی کی درشتی کی بات کریں شنی کی درشتی ہے آپ کی مین راشی پر ٹین تھ ہاؤس پہ جا رہی ہے آپ کے وپار میں یہاں پر آپ کو شنی اچھا فل دینے والا ہے الٹریشن دکھا رہا ہے شنی آپ کی یاترہ سے آپ کو فل دینے والا ہے شنی آپ کی یاترہ خافی ہونے والی ہیں شنی کیونکہ آپ کے نائن تھ ہاؤس کا بھی لوڈ ہے تو یاترہ کے دوارہ آپ کو لاب دینے والا ہے کیونکہ اس باب سے شنی بار میں باب میں ہے شنی کی درشتی آپ کی دوسرے باب پر بھی جاری ہے دوسرا باب آپ کا پریوار کا کٹم وانی کا ہوتا ہے انڈیگیٹ کیا کر رہا ہے شنی یہ انڈیگیٹ کر رہا ہے کہ آپ کو وانی اپنی اچھی پریوار کے ساتھ رکھنی پڑے گی مدر کے ساتھ ٹیوننگ اچھی رکھنی پڑے گی تب ہی آپ کو دھن لاب دے گا اور دوسری بات کہ شنی کی دشتکر کراشی پر جانے سے آپ کا جو دھن ہے وہ آپ کا کہیں دوسرے جگہ پر انویسٹ ہونے سے آپ کو اندر مند میں اچھا ہوگی کہ یہ دھن جو ہے میں نے دوسری جگہ انویسٹر کر دی ہے جو کہ یہ مجھے یہاں کرنا چاہیے لیکن کہتے ہیں کہ جو سمیں کے ساپ سے جو چیز آپ کو ملتی ہے اسی پہ آپ کو خوش رہنا چاہیے آپ کے اندر ایک خوشی کی کمی ہو رہی ہے وہ خوشی کا کمی کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا دھن جو ہے آپ کی اچھا انصار انویسٹمنٹ نہیں ہوا شنی کی درشتی آپ کی طولہ راشی پنچم پار بھئی جا رہی ہے دیکھئے آپ کی بدھی اس سمیں جو ہے جو نیگٹیف چل رہی تھی وہ پوزٹیف ہو جائے گی بچوں کے پرتی آپ کو ہیلتھ کی چنتہ رہتی ہے بچوں کے پرتی آپ کو ایڈیوکیشن کی چنتہ رہتی ہے اس میں شنی برومنٹ لے کے آئے گا شنی فیفتہ اس میں آپ کی ہائر ایڈیوکیشن جو کرنا چاہتے ہیں ان میں فیدہ کرے گا جو اس طرح اپنے لومیٹ کی تلاش میں تھے شنی اس کو لومیٹ بھی یہاں پر دینے والا ہے تو یہ سب چیزیں شنی یہاں پر کرنے والا ہے اگر ہم دیکھئے کرکراشی کی بات کریں تو کرکراشی کا جو شنی ہے وہ آپ کے سیونتھ ہاؤس سے ٹرانزٹ کر رہا ہے وہاں برسپتی بھی ہے بہت اچھا سائن بنا ہوا ہے کیونکہ سیونتھ ہاؤس شنی یہاں پر اگر کالپورش کے کلی سے دیکھا جائے تو شنی اچھکا مانا جاتا ہے اور شنی کی اس پلیسمنٹ سیونتھ ہاؤس میں اچھی مانی جاتی ہے یہاں پر شنی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو شنی آپ کو لا فل دینے والا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شنی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ نیگٹیوٹی اپنے مند سے انگزائیٹی ڈپریشن نکال دو کیونکہ شنی کی درشتی آپ کی راشی پر پڑ رہی ہے شنی کی درشتی آپ کی مین راشی پر نائندھ ہاؤس پر پڑ رہی ہے تو نائندھ ہاؤس پر درم کی راشی پر جب درشتی پڑتی ہے تو شنی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کی آپ دھارمی کاروں میں ایکٹیویٹی رکھو کسی کا بھلا کرو اور آپ اپنے فادر کے ساتھ ریلیشن اچھا رکھو جس کے وجہ سے آپ کو دھنکی پرابطی ہو شنی کی درشتی کرکراشی پر بھی جا رہی ہے آپ اپنی صحت پر ایمپورومنٹ دو صحت پر دھیان دو پیسہ ہر جگہ ایمپورٹن نہیں ہوتا ہے صحت بھی بہت ایمپورٹن ہوتی ہے آپ اپنی چیزوں کو انیلائز کر کے خود اس کو اس کے اطور آپ کارکشتر کرو جب تک آپ چیزوں میں بیلنس نہیں رکھو گے تب تک آپ کو کارکشتر پر ایمپوری نہیں دیکھنے کو ملے گی بیلنس کر کراشی والوں کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے شنی کی درشتی چوتھے باب پر بھی جا رہی ہے دیکھیں چوتھے باب ہیں اوچھ کی درشتی ہونے سے پرابٹی میں آپ کو دھنلاب دے رہا ہے پرابٹی میں آپ ورک فرم ہوم کر رہے ہیں آپ گھر بیٹھے ہی پیسہ کمارے ہیں یہ ایک اچھا لاب دے رہا ہے شنی اچھے وہان کی پرابٹی گھر کی پرابٹی بھی دے رہا ہے ماتا کے سکھ میں وردی بھی کر رہا ہے اگر ہم سنگھ راشی کی بات کریں سنگھ راشی کا شنی آپ کے سکس ہاؤس سے ٹرانزٹ کر رہا ہے سکس ہاؤس میں شنی کے پلیسمنٹ اچھی مانے جاتی ہے سویں کی راشی میں جو سرویس انڈسٹیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سی اے سی اے سی اے چارٹرڈ آگاونٹنٹ لاب وغیرہ کر رہے ہیں ان کے لئے شنی بہت اچھا کارکر مانا جاتا ہے سکس ہاؤس میں کیونکہ گرو کی پلیسمنٹ یہاں پر بنی ہوئی ہے ساتھ میں شنی سکس ہاؤس میں یہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی لون لیا ہے تو لون کی کشت آپ آرام سے دے سکوئے کیونکہ دھنباب میں کوئی کمی نہیں دکھا رہا ہے شنی سکس ہاؤس میں یہ بھی دکھا رہا ہے اگر آپ فوراں بھی دیش چانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا موقع آپ کو یہاں پر شنی دیو دے رہا ہے کیونکہ شنی کی درشتی آپ کی باہر میں بہا پر جا رہی ہے جو آپ کا پیچھے ویزا وغیرہ یا کوئی پی آر آپ کی لگنی رہ گی تھی وہ شنی دیو آپ کو یہاں پر دینے والا ہے شنی کی درشتی آپ کی ایٹ تھاؤس پر جا رہی ہے آپ کی ہیلتھ میں شنی دیو آپ اپرومنٹ کرے گا جو آپ کو کچھ گیس کی ٹربل اور پیٹ میں آپ کے انگزائیٹی وغیرہ مائنڈ میں ڈپریشن کئی بری ہو جاتا تھا پیٹ میں آلسر کی پرابلم جن کو تھی ان کی پرابلم دور ہو جائے گی شنی کی دوارہ اس مارگی کے دوارہ آپ کی کال سٹیڈیز میں بھی آپ کو فیدہ ملے گا اگر آپ دھارم دھارم کے کارے سے جڑے ہوئے ہیں تو شنی آپ کو کافی اچھا فل دینے والا ہے ٹویلتھ ہاؤس میں درشتی ہونے سے آپ مدر کی ہیلتھ پر دیان دیں گے مدر کی ہیلتھ میں آپ کا ایکسپینڈیچر بھی ہوگا لانگ ٹریبلنگ سے آپ کو شنی فیدہ کرے گا شنی کی درشتی تیسرے باہ پر بھی جاری ہے تیسرے باہ پر جب شنی جی کی درشتی اچھ کی جاتی ہے تو آپ اپنے متروں سے کار اکشتر میں بریدی کے لیے اپنا آہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ مجھے کار اکشتر کے لیے آگے اور کلائنٹ چاہیے اگر آپ جاوب میں ہے تو جاوب میں آپ کے متر سائق ہوں گے سمبلک آپ کے مدد کریں گے کمپنیکشن میڈیا جاوب انٹرویو یہ سب چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں کیونکہ طولہ راشی انٹرٹینمنٹ کی راشی ہے لگزری چیزوں کی بھی راشی مانی جاتی ہے تو یہ سب چیزیں شنی آپ ہے بڑوتری کرنے والا ہے شنی کا یہ جو کال چکر تھا مارگی کا میش راشی سے سنگ راشی تک ہم نے آج آپ کو یوٹیوب کے باتیں ہم سے بتایا تو آشا کرتے ہیں ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کریں گے شنی کے لیے آپ شنی منطروں کا جاب کیجئے ان کی پوجہ کے دبارے شنی سے پھوش ہوتے ہیں یہ ویڈیو کیسے لگی جرور بتائیے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے آگے لیتے ہیں نمشکل